اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہسپینڈ کے ساتھ تھی تو جب بھی ان کے ساتھ نکلتی ہو نا تو جو جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے جو پکانے کی گھر کی تو وہ پھر میں ساتھ ساتھ لیتے آتی ہوں اور یہ رات کا ٹائم تھا اور یہاں پہ دوبارہ میں بیٹے کے ساتھ گئی تھی ٹائلے لینے کے لیے ابھی تو جو چل رہا ہے وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اندر والے باتروم کی ٹائلے رہ گئی تھی تو وہ ہم لوگ لینے گئے تھے میں اور بیٹا بیٹا بائی پہ تھا اور پھر میں رکشے میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ ٹائلے ساتھ تھی اس کے بعد پھر میں ٹائلے گھر پہ چھوڑ کے تو کسی کام کے لیے ہم لوگ باہر نکلے تھے تو یہاں ہم لوگ لمکہ پی رہے تھے بیٹا کہنے لگا چلے ماما لمکہ پیتے ہیں تو لمکہ ہم لوگوں نے پیا اور یہاں چائے بنا رہی تھی کھانا تیار کر رہی تھی گھر آکے اور کمرے کی حالت دیکھیں کیونکہ آج کمرے کا باتروم بن رہا تھا نا تو ظاہرہ پورا پھیلا ہوا تھا تو آپ لوگ اندازہ کریں کہ کتنی مشکل سے میں نے ٹائم گزارا ہے یہاں پہ مگر اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میرا کچن باتروم سب بہت اچھا بن گیا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ خود اندازہ کریے گا کہ جو چیز پہلے تھی اور جو اب بنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور سب کو ان کی دلی مرادیں پوری کرے اور دیکھیں چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو اگر آپ کے دل کے مطابق بنتی ہے نا تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے بار حال یہ رات کرنا دو دھائی بجے کا ٹائم ہے تو میری جٹھانی نے نیچے بلایا تھا ان کے نواسی ہوئی ہے تو وہ صبح انہوں نے چیزیں لے کے جانی تھی بیٹی کے گھر پہ تو وہ بلایا تھا کہ آ کے دیکھ لو سمان وغیرہ لگایا تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ بچی کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے تو بہت اچھی چیزیں تھی تو ہم لوگوں کا خیر کام بھی چل رہا تھا تو اسی دوران وہاں پہ بھی جانا تھا ہم لوگوں کو اور یہ اگلے دن صبح کا کلیپ ہے تو میں حسبنڈ کے ساتھ ماربل لینے کے لیے گئی تھی ہر چیز میری پسند کے مطابقی ہو رہی تھی کیونکہ حسبنڈ کو پتا ہے کہ مجھے کچن کا کتنا شوق تھا کہ میرا کچن صاف سترا ہو اچھا ہو اور حسبنڈ نے نا ہر چیز میری پسند سے کی تھی ہر چیز میں میری مرضی کے مطابق کی تھی اور ویسے بھی ہم لوگ جو بھی چیز ہوتی ہے ہم دونوں ہسپنڈ وائف جاتے ہیں لینے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ میرے ہسپنڈ کو بھی زندگی دے صحیح دے اور اللہ تعالیٰ سب کے جوڑی سلامت رکھے اور اللہ پاک میری بھی جوڑی سلامت رکھے اور بہرحال بہت ساری ہم لوگوں نے دیکھے ماربل تو مجھے بلیک کلر کا اپسند آیا ہے پھر ہم لوگ چولا دیکھنے چلے گے تو میرا تھا فائف برنر میں لگاؤں گی چولا مگر اس کے لئے بہت سپیس چاہیے تھی تو میں نے کہا جب میں اتنا بڑا لگاؤں گی تو میرے سلیپ کی جگہ بہت چھوٹی ہو جائے گی تو پھر میں نے کینسل کر دیا پھر میں نے یہ دیکھا تو جو چیز میں چاہ رہی تھی وہ مجھے نہیں ملی اور ابھی تک میں نے چولے کی کٹنگ بھی نہیں کروائی سب نے مجھے یہ بولا کہ چولے کو اوپر ہی رکھو سٹوف کو کٹنگ نہیں کرواؤ مگر ابھی میں فی الحال میں اوپر ہی رکھ رہی ہوں تو میں چولا لے کے بھی نہیں آئی تھی اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کٹنگ کروا کے اندر ایڈجیسٹ کرواؤں یا اوپر ہی رکھو مگر میں نے اوپر رکھ کے دیکھا مجھے اوپر نہیں اچھا لگا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ رات کو ہم لوگوں گئے تھے میں نے بتایا تھا نا میں جٹھانی کی نواسی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے حقیقہ کیا تھا تو وہاں گئے تھے ان کے سسرال اور یہ جو پنک کلر کے بوکس میں دکھا رہی ہونا تو میری بھتیجی نے یہ خود بنائے ہیں تو بڑے پیارے اس نے بنائے ہیں چھوٹی تھی وہ ہے چھو خالہ بن گئی تو وہ بڑی خوشی میں سارے کام کر رہی تھی یہاں بھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور گھر میں کام ہو رہا تھا ہس بینڈ نہیں آئے تھے تو ہم لوگوں نے بھی بڑی مشکل ٹائم نکالا تھا اور ظاہر ہے بچیوں کی خوشی وہ ہوتی ہے تو جانا پڑتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے جا کے سارا سمان وغیرہ لگایا تھا کیونکہ ان کے سسرال والے تھے تو ان کے سب کو دکھانے کے لیے تو بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا اور پھر اگلے دن ہم لوگ سوچ بغیرہ لینے چلے کے تھے دونوں ہزمن وائی فی کیے تھے جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ میں ہر چیز ان کے ساتھ جا کے خود ہی لے کے آتی ہوں اور وہ خود بھی نہیں جاتے کہیں گے چلو چلے اور آگے میں آپ کو اپنا کچن دکھا رہی ہوں ابھی اس میں کام ہو رہا ہے ابھی کلر ہونا ہے چھت پہ تو سمان وغیرہ یہ دیکھیں جو پہلے کا کیبنٹ ہے وہ دکھا رہی ہوں اور یہ میرا کچن تیار ہوا ہے اور ابھی بہت دھول مٹی ہے کیونکہ ابھی مزدور کام کر رہے ہیں تو بس یہ تیار ہو گیا تھا تو میں سمان لا کے رکھ رہی ہوں اور یہ رات کا ٹائم تھا جیسے مزدور جاتے ہیں تو ویسے ہم لوگو تھوڑا بہت صفائی کر لیتے ہیں اور یہ سب پھلاوہ پھیلاو ہے ساتھ ہی میں نے مشین بھی لگا لی تھی اور اب یقین جانے کے تین دن تک میری مشین جو ہے نا وہ لگی رہی کیونکہ دھائی گھنٹے لائٹ جاتی ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آتی ہے تین دفعہ جاتی ہے تو کچن میں ابھی بہت سارا بھی کام ہونے والا ہے تو اس لیے برطن وغیر علاقے میں سلپ پر رکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ میں اس کی سیٹنگ کروں گی اور جب کمپلیٹ سیٹنگ کر لوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اور یہاں میں میں پالک دھو رہی تھی کھانا بھی میں کمرے میں بنا رہی ہوں چولا بھی میں ہی رکھا ہوئے تو آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور کریئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا اللہ حافظ